آج کی بیٹو شروع کرنے سے پہلے لیکچرار اردو آن لائن کے تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو ایسے سننے والے اور ایسے دیکھنے والے جنہوں نے لیکچرار اردو کا امتحان پاس کیا جہاں سندھ پبلکسرس کمیشن اور پنجاب پبلکسرس کمیشن کے ذریعہ انتظام جو انٹرویوز ہوئے خواتین کے ان کے نتائج آ چکے ہیں ایس پی ایسٹی کا آیا پھر پی پی ایسٹی کا آیا اور جو طالبات کامیاب ہوئیں جن کی محنت رنگ لائی جو لیکچرار منتخب ہوئیں ان سب کو اس چینل کی طرف سے بہت مبارک بات اور جو نہیں ہو سکی تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قابل نہیں ہے وہ محنتی نہیں ہے بالکل محنت ہے لیکن ان کے لئے انعام تھوڑا آگے رکھا گیا ہے انسان چونکہ کم نظر ہے وہ آگے تک نہیں دیکھ سکتا تو مایوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اتنی محنت کی تھی اور کامیابی نہیں ملی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے آپ نے محنت کی ہے تو یہ محنت ضائع نہیں جائے گی علم ضائع نہیں جاتا ٹھیک ہے تو محنت کریں میں اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ایک سمجھیں کہ ایک لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محنتیں مسلسل پر یقین رکھی ہے یقین جانی ہے جو لوگ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں بلاخر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اگر کامیاب بننا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے پڑھنا ہے لیکچرہ اردو آن لائن یوٹیوب چینل آپ کے لئے موجود ہے یہاں پر جو ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ کے لئے موجود ہیں میری طرف سے ایک بار پھر سب کو مبارک پاتھ اور باقی سب کے لئے دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے آج کی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا جی میں ایک نیا تجربہ کرنا چاہا رہا ہوں اور تجربہ یہ کہ میں یہ چاہا رہا ہوں کہ آپ ویڈیوز کو ویسے تو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کے سامنے سکرین کو سکرول کیا جائے اور آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو چاہیں تو لکھ بھی لیں اور چاہیں تو دیکھتے رہیں اور آپ کی نولیج میں اس طرح اضافہ ہو یعنی میں آپ کو پڑھ کر نہ سنا ہو یہ مجھے کومیٹس میں بتائیں کہ یہ والا طریقہ اچھا ہے زیادہ یا وہ والا طریقہ زیادہ اچھا تھا کہ میں ہر سوال کو پڑھتا تھا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اب یہ ایک شیر ہے حیدر علی آتش کا آپ کے سامنے ہے آپ خود ہی پڑھئے آپ خود ہی جانئے اور پھر اس کے بعد میر تکی میر کا ایک شیر آپ کے سامنے ہے واہ پاتھریں ہیں پھول کھلیں ہیں کم کم بادو بارہ ہے یہ میر تو خیر میر ہے نا میر کی کیا بات کریں اچھا جی نصیر اقبر آبادی کی حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے ہے مجھے بتائیے گا کہ یہ طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگا یا وہ طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہر سوال کو ہر جو بھی معلومات پیش کی جاتی ہے آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے یا یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس رائے کا جو یوں سمجھے کہ نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ نظیر اقبر آبادی شاعر فطرت ہے اور یہ کس کے مطابق کس نے کہا ڈاکٹر سلیم اختر نے ان کو شاعر فطرت کہا ہے یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے اچھا جی سہر البیان جو کہ مسنوی ہے میر حسن کی اس مسنوی کے حوالے سے تفصیل دی گئی ہے اس سوال میں جو سوال بھی ہے بزات خود اور رسی میں بلکہ ایک ہی جواب میں کئی سوالات موجود ہیں مثال کے طور پر باغ کی تیاری میں درختوں پودوں اور پھولوں کی کتنی اقسام کا ذکر ہوا ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کو پیچھے سے گاڑیوں کی آواز آ رہی ہوگی اور تو فلیٹس میں اور ایون گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اردگرد گلیوں سے اور مختلف روڈز سے جو چیزیں گزرتی ہیں جو گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان کے آواز آتی رہتی ہے اور پھر ریکارڈنگ کے لیے بہی دن پورے دن میں رات کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر رات میں بھی آپ دیکھیں کیا حال ہے خیر پڑھنے والے تو بالاخر پڑھ کے رہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آتاک چیزیں پہنچا ہیں اچھا جی دربار اکبری کس کی تصنیف ہے جی کیا لکھا آ رہا ہے کون سنانی میں نے کون ہاں محمد حسین آزاد آپ نے کہا محمد حسین آزاد یعنی آپ نے سمجھا محمد حسین آزاد تو بالکل محمد حسین آزاد ہے اچھا دربار اکبری تو محمد حسین آزاد کی ہے آئین اکبری کس کی تصنیف ہے یہ مجھے بتائیے گا اس سے پہلے کسی ویڈیو میں میں بتا چکا ہم آپ کو اچھا جی کس شائر نے دربار میں رہ کر بھی قصیدہ نہیں لکھا وہ معلومات ہیں کون سے شائر نے جی عزا عبدالقادر اچھا جی قدیم یونان کی تصویر کشی کن نظموں میں موجود ہے اور کس کی نظموں میں موجود ہے اور وہ کون سی نظمیں ہیں نستلیق حروف کا ٹائپ کس نے ایجاد کیا کب کیا کتاب کا نام ہے امیر خسرو بحثیت ہندی شائر کس کی کتاب ہے جی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور جواب بھی اسی لائن میں موجود ہے تو یہ پڑھیں اور سمجھیں کون صاحب صفتر آہ اچھا جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اگلی لائن آپ کو خود پڑھنے پڑے گی اچھا کس محقق نے مجموعہ نغس کو ترتیب دیا اور انیس سو تین تیس میں شائع کیا یہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا جنہوں نے ڈاٹر سنی مختر کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ تو جانتے ہوں گے لیکن جنہوں نے مقالات حافظ محمود شیرانی کا مطالعہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے مقالہ جات پڑھا کیجئے مختلف پی ایچ ڈی اور ایم فیل سطح کی جو مقالات ہوتے ہیں مختلف ویب سائٹ پر ہے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی کی ویب سائٹ تک اگر آپ کی رسائی ہے تو وہاں پر موجود ہیں بلکہ تقریباً ویب سائٹ پر یہ اس طرح کا ذکیرہ موجود ہے ضرور اس تک رسائی حاصل کیجئے اور پڑھا کیجئے مرد ابریشم کونے جی یہ کیا ہے یہ کتاب ہے کس پر لکھی گئی ہے قدرت اللہ شہاب پر لکھی گئی ہے اور کس نے لکھی ہے بانو کچھ سیا بانو کچھ سیا کے شوہر جو تھے وہ بھی نام اور عدیب تھے وہ کون تھے وہ جی اشواق احمد اچھا جی کون سے عدیب قالم لکھا کرتے تھے امروز میں کس نام سے قالم لکھا کرتے تھے احمد عدیم قاسمی ذرا بتائیے بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے سکرین پر آپ کو نصر آ رہا ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں حالی کو نظریاتی تنقید کا کیا کہا جاتا ہے بانی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو بتا دیا اگلا آپ خود پڑھئے وہ تو بڑا آسان ہے یہ تو آپ کو آتا ہے شروع سے اور یہ سوال اتنی بار سب نے کہ مختلف امتحانات میں آیا ہے کہ سب کو سبجھے کہ ازبر یاد ہے کہ حیدر علی آتش کے شاگرد مرزا شوق کی مسنوی زہرِ عشق کو ارتو کی بدنام ترین مسنوی کہا جاتا ہے لیکن اس میں اضافہ یہ کیا ہے میں نے کہ آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جو مرزا شوق تھے وہ آتش کے شاگرد تھے اچھا جی اگلے سوال کے طرف آئیں تہذیب الاخلاق کا اجراء کب ہوا یہ سوال ہو سکتا ہے اٹھارہ سو ستر کس نے کیا سر سید احمد خان نے کیا اچھا اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پہلے مضمون اگار کون تھے تہذیب الاخلاق آپ کے ذہن میں آئے گا تو ظاہر اگر سر سید کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایک کتاب ہے نقد میر کس کی ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے واقعی ایسا ہی ہے دیکھی آپ نے یہ کتاب اس کی فیرس دیکھی آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کتاب کا نام آپ کو یاد رہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ آپ اس کتاب کو ایک باری صحیح زندگی میں کھول کر دیکھیں اگر مکمل کتاب کسی سبب سے پڑھ نہیں سکتے تو ہمارے پروفیسر نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا جو کہ کام آیا اور بہت کام آیا کہ کتاب کو کمس کم کھول کر دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ کیلئے وہ کتاب اور اس میں شامل چیزیں یاد رہ جائیں عوض پنچ ایک رسالہ تھا اس کا عجرہ اٹھارہ ستتر میں کیا گیا کس نے کیا جی یہ لکھا ہوا ہے اور منشی سجاد حسین کرسر سید سے کس طرح کا تعلق تھا اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ کومنٹ میں بتائیے ورنہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اچھا جی مرزا غالب ایک تو شاعر مشور تھے لیکن ان کی نصر مشور ہے بالخصوص خطوط کے حوالے سے مقاتیب کے حوالے سے تو ان کے مقاتیب کے جو مجموعے ہیں وہ کون سے ہیں یہ آپ کو سوال نمبر انیس بلکہ معلومات نمبر انیس میں پتا چلے گا ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ قصیدے کا پہلا جس کونسا ہے پہلا حصہ کونسا ہے پھر دوسرا تیسرا چوتھا تو آپ کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قصیدے کا دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو قصیدے کا دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے چلنج یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قصیدے کا دوسرا حصہ گریس کہلاتا ہے یہ ایک نیا ٹویسٹ اور سمجھیں کہ ایک نیا رنگ شامل کیا ہے کوشش کی ہے آپ کو مجھے بتائیے گا کہ یہ والا طریقہ اچھا ہے یا ایک ایک چیز کو پڑھ کر آپ کو سنایا جائے تو آپ کو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو ضرور بتائیں اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے میرے لئے دعا کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اتنی فرصت ملا کرے کہ آپ کے لئے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کیا کروں میری بڑی کوشش ہوتی ہے لیکن فرصت نہیں ملتی تو بس دعا کریں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ الیکسرار اردو آن لائن کے تبسط سے آپ تک مہترین ویڈیوز پہنچتے رہیں گی اللہ حافظ